فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے اچھے ہوں گے دوستوں جیسا کہ تھمنے لاپ نے پڑھ لیا ہوگا ٹھیک ہے آج اسی کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے بات کرنی ہے اسی کے لیے اویسلی آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کوئی نسخہ نہیں ہے آج میں آپ سے صرف کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں میری عادت نہیں ہے بہت زیادہ لمبی ویڈیو بنانے کے اگر یہ تھوڑی سی جو میری عادت ہے اس سے اگر ہل کسی میری حیبٹ سے نکل جائے تو اس کو پلیز دیکھ لیجئے گا جیسا کہ تھمنیل میں آپ نے پڑھا کہ مطلب تھمنیل ایکچولی زیادہ تر رہتے ہیں کہ بھئی کھڑا نہیں ہو رہا بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے گرے گا نہیں جلدی ڈاؤن نہیں ہوگا منی نہیں نکلے گی ویڈی نہیں نکلے گا گون جیسا گاڑا ہو جائے گا فوارے جیسا نکلے گا گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی بہت زیادہ منی بنے گی بہت زیادہ پانی بنے گا بہت زیادہ گاڑا ہونے لگے گا پوری رات بستر پہ ہم بستری کر سکو گے دھوم دھوم یا دھمال مچا دو گیا ان آل ان آل یہ ساری چیزیں جو ہے آپ تھمنیل پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو تھمنیل پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں دراصل اس کے بارے میں نیچے پھر ایک آتے ہیں کچھ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بے شرمی ہے یا کیا بے حیائی ہے تو اس کے تعلق سے میں بات کرنے والا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک common problem ہے کہ جو اس وقت ہم فیلڈ میں تو ہمیں پتا ہے 95% سے زیادہ مردوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں بلکل شوٹلی بلکل سٹیک بات کر رہا ہوں بلکل point پہ آ رہا ہوں point یہ ہے کہ جب آپ کو ایسی کوئی کمزوری ہوتی ہے جب آپ کے اندر کوئی ایسی problem ہوتی ہے اور یہ obviously آپ کے اندر ہوتی ہے کیونکہ آپ انہی 95% میں سے ہیں مجھے جہاں تک پتا ہے تو آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ جب اس بات کو socialize کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ وقت کرتے ہیں وضاحت کرتے ہیں اپنی ان چیزوں کی تو کیا الفاظ ہوتے ہیں جن الفاظ سے آپ اپنی ان باتوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں دوستوں کے سامنے obviously یہی الفاظ ہوتے ہیں جو ہم thumbnail پہ لکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھئی آلہ تناسل میرا پینیس کھڑا نہیں ہو رہا میں جو ہے بی بی کو satisfied خوش نہیں کر پا رہا میں ایک بار کے بعد دوبارہ بستر پہ کچھ نہیں کر پا رہا میں بستر پہ بالکل فیل ہوں آپ کہتے ہو کہ بھئی میری اب جو فواری کی طرح پہلے میری منی نکلتی تھی ویریہ نکلتا تھا وہ اب نہیں نکل رہا بہت کم کم ماترہ میں نکل رہا ہے اور اب بیٹ جاتا ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے سکڑ گیا ہے بچوں جیسا ہو گیا ہے آپ یہی کہتے ہیں obviously میرے پاس بھی جب فون آتے ہیں تو لوگ ایسے ویقت کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ پھر well educated person ہو یا non educated ہو سب اسی طریقے سے تو بات یہ کہ ہم thumbnail پہ ان الفاظ سے address کرتے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں اور آپ کے دل و دماغ پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ easily اس پہ click کریں اور click کرنے کے بعد ایک easy نسخہ آپ اپنے لئے تلاش کر سکیں کیونکہ ہے کیا آپ اتنے زیادہ اتاولے ہیں مرد اتنے زیادہ اتاولے ہیں کہ وہ ہست میتن سے باز نہیں آتے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انسان کی سب سے زیادہ جو ویرے ہوتا ہے وہ اس حصے میں ہوتا ہے یہ جو دماغ کا حصہ ہے اس حصے میں سب سے زیادہ ویرے ہوتا ہے اس کے بعد پھر ان کونیوں میں پھر نیز میں ان ساری جگہوں پہ ویرے بھرا ہوتا ہے جب بندہ ہست میتن کر رہا ہوتا ہے تو ابھی کتنے کیس ایسے آگئے ہیں کہ ہست میتن کر کے لڑکے پاگل ہو گئے ہیں mental سمجھ رہے ہیں ہم بات کو تو جو یہ profession ہے obviously آپ گہرائی کے ساتھ سوچئے ایسے کتنے کیس ابھی تو میرا دل بھی دکھنے لگ گیا ہے کہ مطلب پہلے ایک دن شادی ہوئی ہے اگلے دن رشتہ ٹوٹ گیا ہے کس وجہ سے کہ مرد مرد ہے ہی نہیں وہ نہ مرد ہے کیونکہ اس نے روکا ہی نہیں ہے اپنا ہاتھ اس کو بے وقوف کو یہ فکر ہی نہیں ہوئی کہ میں میں کسی لائف کے ساتھ بھی جڑوں گا میرے بچے بھی ہونے ہیں آگے اور پھر آپ نے بھی بچوں کی بات آگئی ہے تو آپ اور میں ہم دونوں بھئی سوسائٹی میں رہنے والے لوگ ہیں ہم لوگ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں بھی دیکھ رہا ہوں میرے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں آپ کے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں 95 پلس پرسنٹ یعنی کہ 95 فیصد سے زیادہ پرتیشت کیس ایسے ہیں کہ شادیاں ہو گئی ہیں 9 سال 18 سال یا ایک سال دو سال ہو گئے ہیں اور عورت پرگننٹ نہیں ہے اور ایوریج میں مردوں میں کمی ہے عورتوں میں کمی نہیں ہے ایوریج میں تو کیا وجہ ہے کیونکہ ہاتھ اتنا زیادہ چلایا جا رہا ہے بھئی ہم ویڈیو پر بیٹھ کر اوبیسلی آپ جہاں لوگ نیچے آکے یہ بہاشر بازی کر رہے ہوتے ہیں میں یہ ویڈیو بھی نہیں بناتا ہوں مجھے فرق بھی ایکچولی نہیں پڑتا ہے لیکن وہ لوگ نہ جو اپنے آپ کو پڑا لکھا کہتے ہیں اپنے آپ کو پروفیشنل کہتے ہیں اوفیشیل کہتے ہیں لیکن ان کا جو مائنڈ ہے وہ نیرو مائنڈڈ ہیں اتنا تنگ ذہن ہے ان کا تنگ نظر ہے ان کی ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ ایک باقاعدہ پروفیشن ہے یہ تو ایک بھلائی کا کام کر رہا ہے گھر ٹوٹنے سے بچانے والے کام کے لیے لگا ہوا ہے اور اوبیسلی فری اوف کوسٹ آپ کو یہ نسخے بتایا جا رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ آنے والی جو نسل انسانی ہے بھئی زائد سی باتیں بچے نہیں ہوں گے تو آپ کا ونش نہیں ہوگا تو پھر آپ کا نام کیسے باقی رہے گا اور آپ کے لیے کوئی کیا کام کرے گا اور ونش کیسے نہیں ہوگا جب آپ ہاتھ اتنا چلا ہوگے مطلب جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہ ہتھی چلا دینا یہ مطلب کارروائی کرنا حاصل سے یہ ساری چیزیں تو وہ لوگ جو بروڈ مائنڈڈ نہیں ہیں وہ پروفیشنل ہونے کے بعد بھی باتیں اس طرح کے کرتے ہیں کہ یہ تھم نیل پہ کیا لکھا ہے تو بھائی یہ وہی الفاظیں جو آپ اپنے ذہن میں اپنی کمزوریوں کو لے کر اپنی کمزوریوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں سوچ چکے ہوتے ہیں ان الفاظ کو کہ بھائی اگر میں کسی سیکسولوجسٹ کے پاس کسی حکیم کے پاس جاؤں گا تو میں نے ایسے کر کے ان الفاظ میں ویخت کرنا ہے اور اب میں ویورز کی بات کروں تو ویورز کی بات اگر میں کروں تو میرے بھائی میرے چینل پہ اوبیسلی زیادہ تر سیکشول ویکنس کو لے کر کنٹنٹ ہے زیادہ تو اس کے علاوہ جب جب بھی میں نے مان لی جیے کہ ملٹاپے کو کم کرنے کی یا سانس جن کے کھل کی نہیں آ رہی ہو ان کے لیے یا بخار کے لیے یا جائنٹ سپین کے لیے جب جب میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے تو ان کے جو مطلب پرسنٹیج ہے ویوز کی پرسنٹیج ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ان ویڈیوز کے آگے جو سیکشول ویکنس کی ویڈیوز تھیں ان کے آگے صرف ٹوئنٹی پرسنٹ ہے صرف ٹوئنٹی پرسنٹ اس سے کیا پتا چلا کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے یا تو ان ویڈیوز میں یا پھر آپ کو وہ بیماری بیماری نہیں لگتی آپ کو یہ والی بیماری زیادہ بیماری لگتی ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ ہم کوئی ایک وہ تو نہیں ہے کہ ایک مطلب ہم نے کہہ سکتے ہیں کوئی سیکشول سینٹر کھول رکھا ہے جس کو بڑاوا دے رہے ہیں بلکہ ہم تو کم کر رہے ہیں میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پلیز ہست میں تم مت کرو کیونکہ ابھی آپ ہاتھ چلانے والوں کی فیلڈ سے بلانگ کرتے ہو ہم لوگ ہاتھ چلانے والوں کی فیلڈ سے نہیں کرتے بلکہ ہم ان لوگوں کے فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں کہ جو ہاتھ چلانے والے مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے حالات ایسے ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں کونے میں ایسے کر کے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نہ وہ کھانا ڈھنگ سے کھا پا رہے ہوتے ہیں نہ سو پا رہے ہوتے ہیں نہ جاگ پا رہے ہوتے ہیں نہ وہ بیٹھ سکتے ٹھیک سے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں نہ کوئی اپنا جو ضروری ٹاسک ہے نیسیسری ٹاسک ہے اس کو بھی وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے وہ گھر کے باہر جا کے مارکیٹ سے گھر کا کوئی سمان نہیں لا سکتے وہ بائیک نہیں چلا سکتے وہ کار ڈرائیو نہیں کر سکتے ایون ان کے گھر پہ مہمان آ جائے تو وہ مہمان کو ہیلو ہائے سلام نمستے تک نہیں کر سکتے اتنے برے حالات ہوتے ہیں اور صرف اور صرف کس وجہ سے یہ ہست مہت ان کی وجہ سے تم تو بھئی ہاتھ جوڑ جوڑ کے منع کر رہے ہیں تو اوپر سے پھر مطلب یہ کمپلیمنٹ یہ بھاشڑ بازیاں یہ کمپلیمنٹ بازیاں تو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ بیسٹ پتا ہے مجھے میں کیا کر رہا ہوں میں اپنا بیسٹ کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اگر اس میں بہیائی ہے اگر اس میں بہیائی ہے تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ غیرت کرنی کی ضرورت ہے وہ سب سے بڑے بغیرت ہیں وہ سب سے زیادہ بے شرم ہیں کہ جو حرام کمائیوں پر پل رہے ہیں یہ اپنے بچوں کو حرام کمائیوں پر پال رہے ہیں اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ وہ سوچنا اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم حرام اور illegal کمائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھیں باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہیں لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں بھئی ظاہر سی باتیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو اسی کے زبان میں سمجھایا جائے تو شاید وہ جلدی سمجھ جاتا ہے مجھے اس ویڈیو کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اپنی طرف سے کچھ clarify کرنا کہ بھئی یہ ہم بڑاوہ نہیں دے رہے بلکہ روک رہے ہیں اور جو لوگ ہست میتھون کرتے نا آخر بات ہے یہ میری اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے یہ ان ساری چیزوں سے بچ جائیں گے illegal sex کرنے سے یہ کرنے سے وہ کرنے سے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہست میتھون masturbation hand practice کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ اور زیادہ اتیجنا بڑھتی ہے بندے کے اندر نا حوص زیادہ پیدا ہوتی ہے حوص پھر وہ ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے لہٰذا ان ساری چیزوں کو بند کیجئے ان چیزوں کو بے حیائی اور بے شرمی کی طرف مت لے کر جائیے اپنے ذہن صاف رکھئے کیونکہ آپ 95 پلس پرسنٹج ہے کہ آپ اس کے اندر مطلب جھوچ جھوچ رہے ہیں اس بیماری سے اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں کلک بیٹھے تھمنیل کے جس پہ ہم ایسی بات لکھتے ہیں کہ آپ پڑھ کر ویڈیو کے اندر آئے اور ویڈیو سے جو نسخہ ہے جو آسان سا نسخہ ہے اس کو فالو کر لیں اور فالو کرنے کے بعد جس بیماری کی وجہ سے آپ فانسی کے پھندے پر لٹکنے کے لیے آمادہ یعنی کہ تیار ہو رہے تھے آپ سوچ رہے تھے میرے پاس تو بہت فون آئے نا ایسے کر کے کہ بھئی میں تو آپ کچھ نہیں کروں گا لاسٹ آپشن یہ ہے کہ میں خود کشی ایسوسائیٹ کر لوں گا تو ایسے سارے لوگوں کے لیے کام کرنے میں اگر کوئی برائی ہے تو مجھے یہ برائی بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگوں کو پسند ہو یا نہ ہو آخری الفاظ جو ہیں میرے پر وہی یہی ہیں کہ میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ اپنا کام کیجئے تاکہ آپ کو بھرپور فائدہ ہو جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ہو مجھے امید ہے میری ان باتوں کو کہیں پر بھی آپ نے پرسنلی نہیں لیا ہوگا بلکہ ایک جنرلی باتیں ہیں بلکہ آپ نے اس لحاظ سے لیا ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ فیملی میمبر کی طرح شیئر کی ہیں اور آپ ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے رشتے قائم رہیں گے چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ